ہائے میں ہوں حماد علی اور ہمارے کورس جاوہ فر بیگنرز کے اب کا ٹاپک ہے انکیپسولیشن انکیپسولیشن سے مراجی ہے کہ ہم کسی بھی اوبجیکٹ سے ریلیٹڈ اس کی جو انفرمیشن ہے اس کو ہم کلاس تک محدود کر دیتے ہیں اور کلاس سے باہر اس کو ہم ایکسیس نہیں ہونے دیتے اگر ہم نے اس کی ڈیٹا کو ایکسس کرنا ہے یا اس میں کوئی انفرمیشن ہم نے سیٹ کروانی ہے یا اس میں سے انفرمیشن لینی ہے تو اس کے لیے ہم کوئی نہ کوئی پروسیجرڈیفائن کرتے ہیں اس پوسس کے تھوڑ اس کے اندر وائلو ڈالتے ہیں دیکٹلی ہم اس ویریابلز کو ایکسیسیبل نہیں بناتے جیسے کہ ہم آلیڈی ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہم اس کی جو ویریابلز ہے دیکٹلی ایکسیسیبل نہیں بناتے ہم بیسیکلی اس کی یوزر سے اس کا ڈیٹا بیسیکلی ہائیڈ کروا رکھتے ہیں اب اس کا ہائیڈ کروانے کا جو پرپس ہے وہ یہ ہے کہ یوزر جو ہے اس کے اندر ان بیلوڈ بیلیوز جو ہے وہ انپوٹ نہ کر سکے بیلیوز ہمیشہ اگر بیلیوڈ آئیں گی تو ہمارے جو ریزلٹ ہوں گے وہ بھی بیلیوڈ آئیں گے پرابلم کم جنریٹ ہوں گی اور سسٹم کے ہینگ ہونے کا یا اس میں کچھ پرابلم آنے کا خدشہ کم سے کم ہوگا تو جیسا کہ ہم already ایک سا سپیسیفائر میں دیکھ چکے ہیں کہ اگر ہم نے کسی ویریبل کی ایکسس کو ریوک کرنا ہو تو ہم اس کے ساتھ پرائیوٹ کا کیورڈ یوز کر دیتے ہیں تو بیسیکلی ہمارے یہاں پر وہ علیہ میمبرز جن کو ہم نے ان کیپسیلیٹ کرنا ہوتا ہے ان کے ساتھ ہم پرائیوٹ کا ایکس پیسیفائر ایڈ کر دیتے ہیں اور ان کی ویلیوز کو اگر ہم نے ایکسس کرنا ہے یعنی کہ ہم ان کی ویلیو کے اندر کوئی چیز add کرنا چاہتے ہیں ویلیوز set کروانا چاہتے ہیں یا ان کی اندر کیا پڑا ہوا ہے اس ویلیو کو get کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم proper methods define کرتے ہیں جو کہ پہلے verify کرتے ہیں کہ ویلیو جو ہے اگر correct ہے تو تو وہ ویلیوو assign کریں گے otherwise ویلیوو assign نہیں کرتے اور جو اس کے دوسرا method ہے getter کا method اس کا کام بس اتنا ہے کہ جو بھی اس کی value ہے وہ آپ کو return کروا دوتا ہے ٹھیک ہے جی تو اس کا simple سا syntax ہے کہ ہم اس کے لیے method define کرتے ہیں method کے اندر جو setter کا method ہے اس کے نام کو ہم لکھتے ہیں set small characters پہ اور variable کا جو نام ہے اس کا starting character جو ہے وہ capital ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم parameter میں اسی data type کی basically value جو ہے یا parameter get کرتے ہیں اور ہم اس variable کو assign کر دیتے ہیں get میں بھی ہم same وہی process کرتے ہیں لیکن یہاں پہ یہ value چکے return کرتا ہے تو ہم return کی data type define کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم variable function کے نام کے ساتھ get لکھتے ہیں اور اسی طرح ہی caps میں variable لکھتے ہیں caps میں variable کا نام لکھنے کے بعد variable کا نام پورا caps پہ نہیں لکھیں گے کیا اس کا پہلا character caps میں لکھیں گے اور parameters میں ہم کچھ بھی pass نہیں کرتے اور ہم اس variable کو return کروا دیتے ہیں آئی اب ہم اس کو net bean کے اوپر apply کر کے دیکھتے ہیں کہ کس situation کے اندر encapsulation ہمارے لیے helpful ہوتی ہے یہاں بھی ہم نے ایک پہلے سی program بنا کے رکھا ہوا ہے جس کے اندر encapsulation کا جو ہے وہ project ہے اور اس کے اندر ہمارے پاس main کا function ہے اور ایک class ہم نے result کی class بنائی ہوئی ہے اور result کی class کے اندر ہم نے تین parameters basically تین data members جو ہیں وہ ہم نے define کیے ہیں جو کہ تین subject کا result calculate کر کے اس کا sum آپ کو بتا دے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے تینوں variables جو ہیں ان کو ان کا access specified define نہیں کیا تو یہ definitely protected ہے اور جو ہماری class ہے main class وہاں پہ یہ accessible ہے publicly اس کے بعد ہم نے ایک public function بنایا ہے result کا function جو کہ ان تینوں variables کو sum کرتا ہے اور ہمیں print کروا دیتا ہے کہ actually ہم نے کتنے marks get کیا ہے آئیے ہم پہلے اس کو چلا کے دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا problem آ سکتی ہے let's say ہم یہاں پہ oh sorry result ہماری class ہے اس class کا ہم ایک object create کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کے اندر values assign کر لیتے ہیں subject 1 کے پاس subject 1 کے پاس ہمارے پاس let's say جو marks ہیں وہ 85 ہے اسی طرح جو ہمارے پاس subject 2 ہے اس کے marks ہمارے پاس let's say 70 ہے اور result 3 میں ہمارے پاس sorry result subject 3 میں ہمارے جو number ہے وہ ہم assume کہہ لیتے ہیں کہ وہ 82 ہیں 83 ہیں whatever جو بھی آگیا اس کے بعد جب ہم اس result کو calculate کرتے ہیں dot اور جب result کا function call کرتے ہیں تو آپ sorry یہاں پہ ہم نے اس کا function کا نام ہمیشہ آپ نے small character سے start کرنا ہے although کہ یہ چل جائے گا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ نے ہمیشہ اس کو small character سے start کرنا ہے تو ہم اس کی output دیکھتے ہیں اور اس کو ہم پھر ہم اس کے انتر پوٹینشل problems کو identify کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اس نے لکھا you have got 238 marks out of 300 یہاں تک تو ہماری سب چیزیں بالکل ٹھیک ہیں اور اس میں کوئی issue بھی نہیں ہے let's say میں یہاں پہ subject کے marks جو ہیں وہ 150 define کہہ دیتا ہوں اس subject کے marks میں 170 کہہ دیتا ہوں اور اس subject کے marks میں 830 کہہ دیتا ہوں تو یہاں تک میرے code کے اندر کسی قسم کا کوئی error نہیں ہے اور کسی قسم کا syntax error نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ میرا program بلکل ٹھیک چلے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ program بلکل ٹھیک چلا ہے اور اس نے اپنی normal output generate کی ہے لیکن اس میں اگر logical mistake دیکھیں تو آپ میرے یہاں پہ 1150 marks generate ہو رہے ہیں out of 300 جو کہ possible نہیں ہے یہ marks valid نہیں ہے میں assume کہ رہا ہوں کہ میرے جتنے بھی subject ہیں ان میں جو marks ہے وہ out of 100 ہے تو اگر user جو ہے غلطی سے اس information کو wrongly input کر دے یعنی کہ جو marks 100 میں سے آنے ہے وہ definitely یا 100 ہوگے یا 100 سے کام ہوگے 150 نہیں ہو سکتے 170 نہیں ہو سکتے 8 30 نہیں ہو سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ ہمارے جو logical mistake ہے اور ہمیں اس کو user کو روکنا ہے کہ user اس کو نہ کر سکے تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے کہ ہم جتنے variables ہیں ان کے ساتھ private لگا دیں گے جیسے ہی ہم یہاں پہ private لگائیں گے encapsulation والی class کے اندر یہ variable accessible نہیں رہیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس ایک red line آ رہی ہے اس کے لیے پھر ہم کیا کریں گے ان کو accessible بنانے کے لیے ہم یہاں پہ کچھ method define کریں جن کو setter getter بھی کہتے ہیں setter getter ہم خود سے ہاری setter getter اور setter and getter اکٹھے کی بھی ہم setter and getter کو click کرتے ہیں یہاں سے جن جن variables کے ساتھ ہم لگانا ہے setter getter ان کو select کر لیتے ہیں اور یہاں سے ہم اس کو generate کر لیتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ ہمارے پاس یہ method automatically generate ہو گئے ہیں اگر آپ کہتے ہیں تو ہم میں سے ایک setter getter کو خود سے بھی create کر کے دیکھ لیتے ہوں simple آپ نے public جو data type variable کی ہو گی اگر ہم setter بنا رہے ہیں تو ہم simple void لکھیں گے وائد اور اس کے بعد ہم set لکھیں گے set لکھنے کے باد ہم variable کا نام variable کے نام کا جو پہلا character ہے ہم اس کو capital میں لکھیں گے اور اس کے بعد ہم parenthesis apply کریں گے parenthesis میں ہم اس data type variable parameter لیں گے جس type کا ہمارا variable ہے let's say میں اس کے اندر x لے لیا اور اس کے بعد میں نے basically جو اپنا subject 1 ہے اس کو equivalent کر دیا x کے یہاں پہ کوئی variable کا نام آسکتا ہے تو ہم کچھ بھی نہیں سکتے اس طرح جب میں اس کا get variable بنانے لگوں گا تو میں سب سے پہلے لکھوں گا public اور لکھوں گا جو data type variable کی ہوگی اس ہی میں مجھے return کرنا ہے تو یہ int ہے تو میں int ہی لکھوں گا اب میں get لکھوں گا اور اس کے بعد میں لکھوں گا subject جو variable کا نام ہے اور variable کا نام subject 1 ہے میں subject 1 لکھوں گا اور اس کے پیرامیٹر کوئی بھی نہیں ہوگا اور یہاں سے میں اس کی value کو return کروا دوں گا return اور subject 1 تو یہ basically میرا setter اور getter بنانے کا طریقہ ہے اگر آپ دیکھیں تو باقی setter getter بھی کچھ اسی طرح سے بنے ہوگا اچھا جی یہ تو بھی ہم نے دیکھا کہ setter getter تو ہم نے define کرتی ہے لیکن ہم نے یہ rule تو کہ apply نہیں کیا کہ value valid ہے یا نہیں ہے تو یہاں پہ ہم process سمچھو کہ define کر رہے تو ہم یہاں پہ یہ بھی دیکھیں گے x should be greater than 0 greater than اور equal to 0 کیونکہ marks 0 بھی آسکتے ہیں and x should be less than or equal 100 اب یہ method جب میں call کروں گا تو یہ مجھے value تب ہی subject man کو sign کرے گا جب تک کہ value جو ہماری range 0 اور 100 کے ڈرمیان میں نہیں آتی اگر ہم اس سے beyond جائیں گے تو ہمارے پاس multiple options ہیں ہم یہاں پہ error throw بھی کر سکتے ہیں ہم یہاں user کو message بھی دے سکتے ہیں کہ آپ نے value input کیا ہے وہ invalid ہے تو آپ اس کو دوبارہ input کریں system dot out dot print ln subject one marks are invalid please try again اور please put valid marks ٹھیک اچھے یہ مارے پاس کچھ message بھی آجے گا اگر ہم اس کی values کو غلط کریں گے تو اسی طرح ہم باقیوں کے پر بھی apply کر کے دیکھ سکتے ہیں فیل حال ہم صرف ایک پہ کر دیکھ رہے ہیں لیکن یہ ہمیں سب پہ ہی apply کر نا چاہیے یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو میں جب اس کی value کو sign کرنے لگوں گا تو اب میں کیسے sign کروں گا result dot set subject one اور اس کے اندر میں کیا marks دوں گا میں marks دوں گا جو کہ valid marks marks ہے ٹھیک ہے جی اگر میں valid marks دوں گا تو یہ میرا code ٹھیک چلے گا اگر میں invalid marks دوں گا تو میرا code ٹھیک نہیں چلے گا اور میں اسی طرح اس کے پہلے دے رہا تھا لیکن ابھی چونکہ میں نے subject one پہ rules apply کیا ہے تو اگر آپ دیکھیں تو میں اس کے marks دیں ہوں hundred سے جیسے ہی above لکھوں گا تو باقی code تو چلے گا لیکن somehow مجھے subject one کے اوپر وہ error دے دے گا وہ کہ رہا ہے کہ subject marks کو accept ہی نہیں کیا اور اس کی جگہ پہ اس نے zero لیا ہے ٹھیک ہے ہی تو encapsulation کا آپ نے فائدہ دیکھ لیا ہے آئی بلیو کہ آپ اس سے learn کریں گے ابھی تک کیلئے اتنا ہی باقی کیلئے next video